سبسکرائب کریں مینس ریسپیز چینل کو اور بیل بٹن کو پریس کریں لیٹس ریسپیز ویڈیو دیکھنے کے لیے ہیلو پرنس ویلکم ٹو مینس ریسپیز میں ہوں مناکشی اور آج ہی بنانے جا رہی ہوں سوژی کے کٹلیٹس یہ اوپر سے بہت ہی کرسپی اور اندر سے بہت ہی مرم ہوتے ہیں اس میں آپ بہت ساری سبجیاں ایڈ کر سکتے ہیں اپنی من پسند کے گھر میں جو بھی سبجیاں ملے بڑے اسے آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان ریسپی ہے اور ٹی ٹائم میں آپ ضرور بنائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیس میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں چلی شروع کرتے ہیں آج کی یہ ریسپی سوژی کے کٹلیٹس بنانے کے لیے ہمیں چاہیے تیل میں نے ایک کڑائی میں تیل لے لیے جس میں فرائی کروں گی اور تھوڑا سا میں یوز کروں گی ڈو بنانے کے لیے اس کے ساتھ ہمیں چاہیے ایک چھوٹا پیاج باریک کٹا ہوئے گاجر قدو کس کیا ہوا آدھا چھوٹا چمچ دھنیا پاودر آدھا شملہ مش باریک کٹا ہوا دھنیا پتہ باریک کٹا ہوا آدھا کپ سوجی ایک ہری مش جسے باریک کٹ لیا میں نے ایک چھوٹا درک کا ٹکڑا جس کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ تین چمچ میدہ لیا کوٹنگ کے لیے اور لیا یہاں پہ بریٹ کرمز یہ بریٹ کرمز ہوم میڈ ہے اس کی ریسیپی میرے چینل پہ ایولیبل ہے آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں یہ ریسیپی تو سب سے پہلے ایک پین کو گرم کر دیں اور اس میں دو چمچ تیل ڈالیں اور اس میں ادھرک اور مرچی ڈال دیں اور تھوڑا سا اس کو چلائیں اس طرح سے تھوڑی در بعد اس میں ہم پیاج کو ڈال دیں گے اور تھوڑا سا چلانے کے بعد پیاج جب تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے تو اس میں ہم شملہ مرچ اور گاجر بھی ڈال دیں گے ان ساری چیزوں کا ہمیں بہت زیادہ پکانا نہیں ہے بس ہلکا سا سوٹے کرنا ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ کک ہو گیا ہے اب اس میں نمک ڈال دیں گے اور مرچی پاورڈر دھنیا پاورڈر بھی ڈال دیں گے تو اس طرح سے میں نے سارے مسالوں کو بھی ڈال دیا اب چاہیے تو یہاں اپنی من پسند بہت سی سبجی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کی پھول گو بھی پتہ گو بھی مٹر کوئی سا بھی اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی اور پانی میں جب اوبال آ جائے تو سوجی کو ایڈ کریں گے تو ہائی فلیم پہ ہمیں ہی سب بنانا ہے یہ بہت ہی جلدی تیار ہو جاتا ہے تو اوبال آ گیا ہے پانی میں اب سوجی کو ڈال دوں گی اور دھنیا پتہ کو بھی یہی پہ ڈال دوں گی اور ڈالنے کے بعد ہم اسے چلاتے رہیں گے تب تک جب تک یہ ایک ڈو کے روپ میں تیار نہ ہو جائے تو اب دیرے دیر ریکھیں گے پانی سوکنا شروع ہو گیا ہے اور یہ ایک ڈو جیسا بن جائے گا اب اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیں گے گیس کو بند کر دیں ٹھنڈا ہو چکا ہے ہمارا یہ ڈو کو اب ہم تیار کریں گے کوٹنگ کے لیے تو ہم گیس کو آن کر دیں تاکہ تیل گرم ہو جائے دھیمی آج پہ اسے چھوڑ دے گرم ہونے کے لیے اب میدے میں تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں گے ہمیں ایک گھول تیار کرنا ہے جو کی بہت زیادہ گاڑا یا پتلا نہیں ہونا چاہیے ایسا چاہیے جس میں ہمارے کٹلٹس اچھے سے ڈپ ہو سکیں اور اس میں ہم تھوڑا سا نمک بھی ڈالیں گے تو اس طرح کا ہمیں گھول تیار کرنا ہے تھوڑا سا پانی میں اور ڈالوں گے یہاں پہ تو تیار ہو چکا ہمیں گھول اور نمک بھی ڈال دیں تھوڑا سا چھٹکی بھر نمک ڈالیں اس میں زیادہ نہ ڈالیں اور اب ہم کٹلٹ کے شیپ بنانا شروع کریں گے تو یہاں میں نے کوکیز کٹر یوز کیا ہے آپ چاہیے تو اسے ہاتھ سے ایجلی بنا سکتے تو ہاتھوں کو تیل سے گریس کر لیں تھوڑا سا اور چھوٹے چھوٹے والس اس طرح سے لیں آپ اپنے من پسند سے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں راؤن شیپ کوئی بھی میں یہاں کوکیز کٹر یوز کر رہی ہوں اس طرح سے اس میں ڈال کے ہلکا ہلکا پریس کر کے اوپر سے کوکیز ہٹا لیں تو یہ ہرڈ شیپ میں تیار ہو جاتا ہے ہمارا کٹلٹ تو اسی طرح سے میں سارے ڈوکے جو شیپ ہیں وہ تیار کر لوں گی اور پھر کوٹنگ کریں گے تو اس طرح سے میں نے سارے ڈوکے جو ہیں کٹلٹس تیار کر لیں اب ہم میدے کو ایک بچہ لا دیں گے اچھے سے جو گھول بنایا تھا ہم نے اور اب شروع کریں گے کوٹنگ تو سب سے پہلے کٹلٹ لیں گے اور اس کو ڈپ کریں گے اور پھر بیٹ کرمز پر رکھ دیں گے اور اس کو ہم ڈسٹ کریں گے اچھے سے بیٹ کرمز سے اور ایکسٹرا جو بیٹ کرمز ہے اسے نکال دیں اس طرح سے اسے پلیٹ میں رکھتے جائیں آپ چاہیں تو اسے ایک سے دو دن فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں پلاسٹیک بیگ میں ڈال کے اور جب من کریں فرائی کر کے کھا سکتے ہیں تو اس طرح سے سارے بیٹ کرمز میں نے ڈسٹ کر لی اچھے سے کٹلٹس کو آپ فرائی کرنا شروع کریں گے تو چیک کریں گے کہ تیل ہمارا جو گرم ہوئے کی نہیں تو یہ تیل ہمارا گرم ہو گیا آپ فرائی کرنا شروع کریں گے تو دیر ادھر اس طرح سے ایک بار پریس کر کے تاکہ بیٹ کرمز نک لینا اس طرح سے پریس کرتے ہوئے ہم فرائی کرنا شروع کریں گے اور اسے میڈیم فلیم پہ ہم گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اسے بیچ بیچ میں چلاتے بھی رہے اچھے سے تو یہ میں نے ایک بار پلٹ دیا تو اس طرح سے یہ ہمارا کٹلٹ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے تو تھوڑا ستھی یہ جانچ کر کے اسے ہم اچھے سے کرسپی بنا لیں گے اور اب اسے ایک کچھن ٹاویل پہ نکال لیں گے اسی طرح سے میں باقی بچے ہوئے کٹلٹس کو بھی فرائی کر لوں گی تو اس طرح سے میں نے باقی کٹلٹس کو بھی فرائی کر لیا اب میں سرف کر کے دکھاؤں گی آپ کو تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اپنے فیڈبیک جرور دے اور کوئی سجھاؤ ہے تو پلیز آپ ہمیں دیں تاکہ میں اسے صحیح کر سکوں تو thank you for watching